سب سے بہترین ہجرت غناہوں سے نیکی کی طرف ہے اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناو وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بھر کی سزا نہیں ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زہمت نہیں رحمت تھی رب جب راضی ہوتا ہے ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سبورد کرنے کی عادت ہے مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے جسے کمانے میں سالوں اور گوانے میں صرف سیکنڈز کا وقت لگتا ہے جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے پہز باتوں کو بگاڑ دیتی ہے عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو حضرت علی رستالہ انہوں نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا تہجد میں آنکھ سے بہنے والے ہر آنسو رب سے دعاوں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے شیخ سادی توقل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو نماز نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے توافع کعبہ کو تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہوں کے فرمان مبارک کا مفہوم جو شخص اللہ سے مدد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے سبر سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں قرآن ہو زبان پر اللہ کا کلام ہو نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہوں کے فرمان مبارک کا مفہوم لوگوں سے بھول جانے کا شکوا مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہوں کے فرمان مبارک کا مفہوم دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان مت ہوا کر بے شک تیرا رب بہترین چال چننے والا ہے نصیب نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے اور اللہ وہ نوازتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا شکریہ